اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایسی میڈیسن کا ذکر کریں گے جو کہ ان لوگوں کے لیے موضوع ہے چاہے وہ میل ہیں چاہے فی میل ہیں جو بہت زیادہ کسرت کے ساتھ مستربیشن کرتے ہیں اور کسرت کے ساتھ وہ سیکسول ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کسرت کے ساتھ جمع کرتے ہیں وہ میڈیسن ہے کلیڈیم آج ہم کلیڈیم کے بارے میں بات کریں گے اس کی سینم سیمٹم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی سینم سیمٹم میں یہ میڈیسن زیادہ ایفیکٹیو ہے بہتر کام کرتی ہے آپ نے اس میڈیسن کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ استعمال اس کی کون سی پٹنسی آپ نے کس مرض میں استعمال کرنی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی میں اس میڈیسن کے آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا میں ہوں ڈاکٹر آکنواز شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں زنیرہ ٹی وی اگر آپ نے زنیرہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہلکا سا پریس کر لیں تاکہ ہمارا ساتھ اسی طرح چلتا رہے تو سب سے پہلے ہم کلیڈیم کی جو ہیں دماغی میں علامات مینٹل سیمٹم جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہومیوپیتھک میں جو مینٹل سیمٹم ہوتے ہیں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور یہ جو کلیڈیم میڈیسن ہے اس میں اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو استعمال کرنی ہے کسی پیشنٹ کو دینی ہے تو اس کی جو مینٹل سیمٹم ہے ان کو بھی آپ نے لازمی مددے نظر رکھنا ہے کیونکہ اس کی مینٹل سیمٹم جو ہیں وہ بہت نمائیں ہوتی ہیں آتے ہیں مینٹل سیمٹم کی طرف اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں کلیڈیم کے وہ ہر وقت ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جمعہ کی ان کے اندر ہر ٹائم بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے وہ ہر ٹائم چاہتے ہیں کہ ہم جمعہ کرتے رہیں اس کے علاوہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی جو یاد داشت ہے وہ بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے یہ بہت نفسیاتی رسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی یاد داشت بہت ہی کمزور ہو چکی ہوتی ہے رات کو جب وہ سونے لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کام کیا ہے پتہ نہیں میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا وہ سوچتے رہتے ہیں جب ان کی اس طرح تسکین نہیں ہوتی پھر وہ اٹھ کے جا کے اس کام کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے دن کو کیا ہوتا ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کیا نہیں کیا ہے تو پھر اس کو دیکھ کے پھر آتے ہیں پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی پھر وہ اسی کام کو پھر دوبارہ دیکھتے ہیں جا کے اسی طرح کی ان کی جو ہیں منٹل سمٹم ہوتی ہیں اسی طرح وہ سوچتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو سمٹم ہے اس میڈیسن کی وہ ان کے ذہن میں ہر ٹائم سیکس ہوتا ہے ایکچولی وہ فیزیکالی طور پر جو ہے وہ سیکس کے قابل نہیں ہوتے ان کو ایکشن نہیں ہوتا وہ گلی کوچوں کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے عورتوں پہ بری نظر ڈالتے ہیں اور دل ہی دل میں مزے لیتے ہیں اور اس طرح دل ہی دل میں مزے لیتے ہوئے ان کا جو سیمن جو ہے وہ فلو کر جاتا ہے وہ اسی ٹائم وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اس طرح کہ یہ پیشنٹ ہوتے ہیں یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی نروس قسم کے ہوتے ہیں ان کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے ان پیشنٹ کو رات کو جو ہے وہ پوری رات ہی اس قسم کے سیکسی جو خیالات ہوتے ہیں وہ تھارس ہیں وہ ان کو آتے رہتے ہیں یہ جو پیشنٹ ہیں ہر قسم کے خطرے میں یہ بے وکوفانہ طور پر اپنی دلیری دکھاتے ہیں کود پڑتے ہیں اور اپنا ہی یہ خود اپنا نقصان کر لیتے ہیں یہ تھی ان کی جو ہے سمٹموں ذہنی علامات تھیں ان کی کلیڈیم کے پیشنٹ کی اس کے ایرابعہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں کلیڈیم کے ان میں جو امپوٹنسی ہے چاہے میل میل جو ہیں ان میں امپوٹنسی ہوتی ہے یہ فی میل کی بھی میڈیسن ہے میل کی بھی اور فی میل کی بھی ہے میل جو اس کے پیشنٹ ہیں ان میں امپوٹنسی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ مردانہ کمزوری مانسٹر بیشن کر چکے ہوتے ہیں یا ایکسیس میں سیکس انٹرکورس کر چکے ہوتے ہیں یا پھر یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ تماکو بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں یا سگرٹ کی شکل میں ہکا سگرٹ بیڑی اور گھٹکا اور یہ نسوار وغیرہ اس طرح کا یہ نشہ کرتے ہیں اس نشہ کی وجہ سے بھی ان میں جو ہے ایمپوٹنسی پیدا ہو جاتی ہے یا مانسٹر بیشن کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے یا پھر ایکسیس میں سیکسول انٹرکورس کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان میں ایمپوٹنسی پیدا ہو جاتی ہے اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان وجوہات سے ان میں ایمپوٹنسی آئی ہوئی ہے تو وہ اس میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں انٹرکورس کی حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن اس خواہش کے ساتھ جو ان کا پینس ہوتا ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا اس میں ایریکشن نہیں آتا اس میں ایریکشن آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے بہت ڈھیل ہوتا ہے ان پیشنٹ کو صبح کے وقت جو ہے جب نیند کی اور کچھ پکی نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اس ٹائم ان کو ایریکشن ہوتا ہے لیکن جب یہ جاگتے ہیں تو اسی ٹائم ان کا جو ایریکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پینس بلکل ڈھیلہ ہو جاتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایریکشن ہوا ہی نہیں جب ان کو ہوتی تو زیادہ خواہش جمعہ ہے لیکن جو ان کے پینس میں ایریکشن ہے وہ بلکل ہی نہیں ہوتا جب یہ انٹرکورس کرتے ہیں سیکسول انٹرکورس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ انزال نہیں ہوتا ان کا جو سیمن ہے وہ بھی انٹرکورس کے دوران بھی ڈسچارج نہیں ہوتا جو بہت زیادہ لوگ کو ہیلتھی ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات سوزاک ہو جائے تو ان اس سوزاک کی وجہ سے بھی جو ایمپوٹنسی پیدا ہو جاتی ہے اس کی بھی یہ ایک بہت بڑی میڈیسن ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اس میڈیسن کے جو پیشنٹ ہیں ان کے جو ٹیسٹیز ہیں ان پہ بھی خارش بہت زیادہ رہتی ہے ہر ٹائم وہ خارش کرتے رہتے ہیں یہ جو مستر پیشنٹ کے پہ مستر پیشنٹ جو کرتے ہیں اس کلیڈیم کے جو میڈیسن ہے اس کے پیشنٹ جو ہیں مستر پیشنٹ کی وجہ سے ان کا گلینز آف پینس جو ہے جن کے خطنیں نہیں ہوتے ہیں وہ پینس کے اوپر جو چمڑا آیا جاتا ہے وہ اس پر بھی سویلنگ آ جاتی ہے اور وہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دعا پیچھے ہٹ گئے تو پھر آگے وہ نہیں آ سکتا صرف سخت ہو جاتا ہے جو ہیں یہ کلیڈیم کے جو پیشنٹ ہیں یہ جو مستر پیشنٹ کرتے ہیں وہ کلیڈیم جو ہے مستر پیشنٹ کرنے والے پیشنٹ کی بہت بڑی دوائیہ ہے یہ ان کو ٹھیک کر دیتی ہے رات کے وقت جو ہے ان کو پیشنٹ کو جو ہے جو نوکٹرال نمویشن ہو جاتا ہے رات کو جو سیمن فلو ہو جاتا ہے یہ خواب میں بھی ہو سکتا ہے اور ان کو بعض اوقات بہت زیادہ سیکسی خواب آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے کلیڈیم کے پیشنٹ میں جو ہے سیمن فلو جو ہے یہ پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے یا سٹول پاس کرتے وقت بھی ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا جو بہت زیادہ تماکونوشی کرتے ہیں ان پیشنٹ کو بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے جس پیشنٹ میں یہ آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ تماکونوشی کرتا ہے تماکونوشی کرتا ہے اس میں ایمپوٹنسی تماکونوشی کی وجہ سے بھی ایمپوٹنسی آتی ہے تو اس کا یہ بہت بڑی دبائی ہے ان پیشنٹ میں جو ہے کلیڈیم کے جو پیشنٹ ہیں ان کا دماغ بہت کمزور ہو جاتا ہے ان کے جو ٹیسٹیز ہیں ان کی جو اوپر والی جیلد ہوتی ہے سکروٹم ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات موٹی ہو جاتی ہے ان میں جو ہے ہر ٹائم خارش بھی رہتی ہے اور یہ کمزوری بھی ہوتی ہے اس کے دعاوہ ماسٹر بیشن جو کرتے ہیں پیشنٹ ان کے جو مورے اثرات ہوتے ہیں یا کسرتیں جمع جو کرتے ہیں اس کے بھی جسم پر بھی اور پینس پر بھی اور جو منٹل ہے ذہن ہے اس پر بھی مائنڈ پر بھی بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں تو یہ ان اثرات کو بھی یہ میڈیسن ختم کرتی ہے اور پیشنٹ کو صحت مند کرتی ہے اب آتے ہیں کہ فیمیل جو ہیں جنیٹل آرگنز ہیں جو سیکس آرگن ہیں ان پر اس میڈیسن کا کیا آثر ہے تو یہ جو اس قسم کی اس کی پیشنٹ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ نرویس بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ نرویس ہوتی ہیں ان میں بھی اتنی جو ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے انٹرکورس کرانے کی بہت زیادہ ہوتی ہے خواہش کرانے کی بعض اوقات ان کی جو ویجینہ ہے اس میں بھی خارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو سو بھی نہیں سکتی اور ان کی جو ہے خواہش جمع وہ حد سے بڑھ جاتی ہے جب ان کو یہ جمع جو نیچرال ہے طریقہ انٹرکورس کا کوئی ان کو سورس نہیں ملتا غیر شادی شدہ ہیں تو پھر وہ ماسٹر بیشن وہ بھی کرتی ہیں گوشت دنی کرتی ہیں شرمگاہ کی جو یہ ویجینہ کی جو خواہش ہے بعض اوقات یہ جو پیٹ کے کیڑی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ویجینہ اس میں خواہش شروع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی بعض جو فیمیل ہیں وہ جا یہ ماسٹر بیشن کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں ماسٹر بیشن کرتی ہیں اور اس طرح وہ گوشت دنوی سے اپنا جو خواہش ہے اس کو پوری کرتی ہیں یہ میڈیسن جو ہے یہ جو ماسٹر بیشن اس کے جترے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ ان کے لیے بہت بہتر میڈیسن ہے ان کو ریکوار کرتی ہے پیشنٹ کو سیحت مند بناتی ہے اور ماسٹر بیشن کی اور یہ جو کسراتیں جمع کرنے کی اس کو خواہش کو کم کرتی ہے اور اس طرح پیشنٹ کو ٹھیک کرتا ہے اب آتے ہیں اس کی ڈوز کی طرف کہ آپ نے اس کی ڈوز کونسی لینی ہے اور پوٹنسی کونسی استعمال کرنی ہے آپ نے اس کی جو پوٹنسی ہے وہ بہتر ہے کہ جو میل اور فی میل جنیٹر آرگن کی جو سیکس آرگن کی جو ڈیجیز ہیں سیکسول ڈیجیز ہیں اس کی ان کی علیہ آپ نے کیو استعمال کرنا ہے یہ کیو میں بہت ہی بیسٹ ایفیکٹ بہت اچھا اثر کرتی ہے اور اس کے آپ نے بیس کترے صبح دوپہر شام ہلکے نیم کرم پانی میں ملا کے خالی میدہ استعمال کرنی ہے اور تقریباً تین ماہ تک آپ نے مسلسل استعمال کرنی ہے جب اس سے فرق پڑ جائے تو پھر اس سے آپ نے سیکس ایکس پوٹنسی استعمال کرنی ہے اور وہ بھی تقریباً دو مہینے تاکہ استعمال کرنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی مسٹربیشن کی عادت اور ہارٹ جو آپ سیکس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور عورتوں پر بری نظر دارتے ہیں بے لذت گناہ کرتے ہیں اس سے آپ کو نچات مل جائے گی امید آئے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تینک یو